بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نیورسٹی بھاولپور کے چیف سیکیورٹی افیسر کے ساتھ جنسی خواہشات پوری کریں لڑکیاں ماں بین بو بیٹی وہ آپ کو سمیسٹر میں پاس کرے گا اور وہ لڑکیاں جو ہے پھر معاشرے میں کس طریقے سے اپنا رول پلے کریں گی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اسلامی نیورسٹی بھاولپور کے میں اس وقت جدید بغداد الجدید کیمپس میں موجود ہوں جس کا چیف سیکیورٹی افیسر سی ایس او اجاز حشین شاہ جو ریٹائر میجر ہیں یہاں پر اپنی ساتھ سال سے ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں ان کو دو دن قبل سی ای اے بھاولپور نے جب روکا تو ان کی گاڑی سے جو ہے وہ سائلس سیکس کرنے کی ٹیبلٹس برامد ہوئی ان کے ساتھ جو لڑکی تھی ظاہر ہے وہ بھی سٹوڈنٹ تھی پولیس نے خیر میں اب کیا لکھا ہوا ہے یہ تعلیم جو دے رہے ہیں لوگوں کو جس میں آپ سب کی ماں بہن بہو بیٹے یہ صرف بھاولپور کی یونیورسٹی نہیں ہے اس سے پورے جنوبی پنجاب کی یونیورسٹی بنتی ہے ایف آئی آر کا میں مطن آپ کو پڑھ کے سنا دے تو اس کے بعد فیکٹس ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کر لیں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کار کو روکا تو کار نے رانگ سائٹ پر اس کو بھگانے کی کوشش کی پولیس آئی پولیس نے پکڑا اس سے پہلے تو آئیس برامد ہوئی کس سے ج چیف سیکیورٹی افیسر ہے اسلامی نیورسٹی کا جو پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں کیا اگاہی شعور ان سے چرس برامد ہو رہی ہے آئیس برامد ہو رہی ہے اچھا اس کا جب آگے پرس چیک کیا گیا اس میں سے پانچ عدد جو ہے وہ تیڈالا فلک سیکسول ایکٹیوٹیز ہے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سیالس وہ اسے ٹیبلٹ بھی برامد ہوتی ہیں اس کے بعد باقی چیزیں برامد ہوئی سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے وہ لوگ جن کی بیٹیاں اس یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں اس کے ڈیفرنٹ کیمپس میں میں نے ابھی ملاحظہ کیا ہے جو بھاولپور پولیس کے پاس موبائل ہیں اس میں تقریباً پانچ ہزار پانچ سو پچپن سو ننگی ویڈیوز ننگی تصاویر ان بیٹیوں کی ہے جو یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں پڑھ رہی ہیں سٹیڈی کر رہی ہیں سمیستر کے نام پر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان اسے ایف ای آر کی طرف پہلے آتے ہیں اس میں جو دوست کے موبائل برامد ہوئے اس میں جب فرانزک کو بھیجوایا پولیس نے آج جو ڈیٹا ریکور ہو سکا وہ ہو گیا اتنی تصاویر ہے اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایف ای آر ہوگی ملزم گرفتار ہو گیا درانے انویسٹیگیشن آج اس کو لوکل بھاولپور کی عدالت میں پیش کیا گیا جو ایجاز شاہ ہے جو ریٹائر میجر ہے چیف سیکیورٹی افیسر ہے اسلامی نیورسٹی کا موزن عدال نے ان کو تین دن کے جسمانی ریمانٹ پہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے اس کے بعد جب دیکھا ہم نے کہ جو ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور ہیں یہ کمیشن بہاولپور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں بہن بہو بیٹی کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہی ہوتا رہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میرا آپ سے سوال ہے والدین سے جنہوں نے اپنی کان کی بالیاں تک بیجھ کے اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے ہر اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ بیٹی پڑے گی تو پاکست ترقی کرے گا اس ریاست کا نمائندہ عوام کے ٹیکس کے پیسو سے تنخواہ لینے والا آفیسر کہتا ہے کہ یہ تم پولیس کا تو میٹھر ہی نہیں ہے پولیس کا تو یہ تو رول آف لاغی بات میں نہیں آتا خیر یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے عجاز شاہ پولیس کا سٹڈی میں ہے عجاز شاہ کا جب موبائل دیکھا گیا تو اسے قبل ایک ڈیکٹر فنانس ہے ابوبکر اس کے اوپر ایف آئی آر ہے اس سے بھی یہ تقریباً سات ہزار دو سو ویڈیوز اس سے بھی برامت ہوئی ہیں ایک کریمنل گینگ ہے جو اس میجر نے رکھا ہوا ہے تقریباً وہ کوئی نو دس لوگ ہیں جس میں یہ پولیس رپورٹ میں بھی شامل ہیں اس میں یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں میجر سے میں نے جب آج ملاقات کی پولیس اسٹیشن سے جب ان کو ڈسٹک کورس میں لایا گیا تو وہاں پر ہماری بات ہوئی میں نے اسے پوچھا کہ آپ خواتین کو لڑکیوں کو کس طریقے سے حراسہ کرتے ہیں کس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں وہ آپ کی بات میں کس طریقے سے آ جاتی ہیں یہ دردناک سٹوری ہے میرے پاس وہ سی ڈی میں میں نے وہ ساری آڈیو ویڈیوز لی ہیں اس میں سارا ڈیٹا لی ہے میرے پاس وہ موبائل میں بھی ہے میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ جو جہاں فرانزک سائنس اجنسی کو موبائل بھیجا گیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہونا باقی ہے اس کی انیویسٹیگیشن بھی مزید چل رہی ہے ہم تک جتنی چیزیں پہنچی ہیں یونیورس بہاولپور کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے چلایا جا رہا ہے یہ جوٹ پر مبنی ہیں ویسی صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلامی نیورسٹی کے جو ویسی ہیں ان کی طرف سے یہ ایک ان کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے فرانزک کے بعد وہ ویڈیوز کن کی ہیں اس میں کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں کون کون سے بچیاں اور بچے ہیں یہ والدین کا اب امتحان ہے کہ یا وہ بچیاں پڑیں گی یا یہ وہ دو نمبر لوگ یہاں ر سمیسٹر کی جو فیسے ہیں وہ ماف کروا کے سمیسٹر وائز پاس کر کے اس کو آگے بھیجتے ہیں ہم یہ سارا ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو میجر صاحب کا بھی موقف جو ہے وہ ہم سامنے لائیں گے آپ کے پولیس کا بھی موقف لائیں گے سٹوڈنٹس کا بھی موقف لائیں گے ہم آئے یونیورسٹی میں تھے ہم نے ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس سے یہاں بات کی فیمئر سٹوڈنٹس سے ان کا کہنا تھا کہ یہاں تو بہت کچھ ہو ر ہے رول آف لا نہیں ہے گورنر پنجاب سے گزارش ہے کہ جو وی سی صاحب کا جو نیکسٹ کونٹریکٹ ہے وہ اس کو رینیول نہیں ہونا چاہیے یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہاں پر ماں بہنوں بیٹیوں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے میں ساری چیزیں کمپائل کر لوں مزید ڈیٹیل اس کے اندر کتنی ویڈیوز ہیں کتنی چیزیں کتنے آرڈیو کلپس ہیں وہ ساری ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں یہ ہمارا سٹار بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے سٹارٹر میں یہ ایک ویلاغ آپ کے لیے حاضر ہے اس کے بعد پوری ڈیٹیل ہم آپ سے بعد میں شیئر کریں گے